یہ ایک ایسا چھتر ہے جس میں کوئی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں یہ ایک ایسا چھتر ہے جس میں کوئی ہائی ٹیک لانے کی ضرورت نہیں یہ ایک ایسا چھتر ہے جس میں لاکر اندوستان میں کوئی اسرٹس بنانے کی ضرورت نہیں یہ اکیلا ایک اور ایک ایسا چھتر ہے جو بہت کم پونجی نویش سے کام شروع کرا سکتا ہے اور اسی چھتر میں ویاپار بہت بھینکر ہو سکتا ہے اور منافع بہت بھینکر ہو سکتے ہیں آپ تو سویم جانتے ہیں آپ لائی سی میں کام کرتے ہیں لائی سی جب شروع ہوا انیس سو چھپن میں بھارت میں تو پانچ کروڑ روپے کی پونجی سے یہ ویاپار شروع ہوا تھا اور پانچ کروڑ کی پونجی نبیش کر کے بھارت سرکار نے جو لائف انشورنس کارپوریشن بنایا آج اس میں ہندوستان کے لوگوں نے اپنا وشواس پردرشت کر کے ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے کی پونجی جمع کی ہوئی ہے اس بات کا ارث جرہ گہرائی سے سمجھئے کہ جو ویاپار ہمارے دیش میں پانچ کروڑ روپے سے شروع ہوا ماں نے پانچ کروڑ روپے کے انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل پر لائی سی کا کام شروع ہوا اور آج اس لائی سی کے پاس فنڈز کے روپ میں ہندوستان کے لوگوں نے اپنا وشواس پردرشت کرتے ہوئے ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے دے رکھا ہے جو آپ کے پاس جمع ہے اس کا ارث یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کے من میں بچت کرنے کی بڑی بھاری من میں سنکلپ شکتی ہے یہ اس بات کا پرمان ہے کہ ہندوستانی آدمی بچت کرتا ہے اور اپنے کیے گئے خون پسینے کی کمائی کے بچت کو آپ کے پاس رکھتا ہے اور آپ بھی کیا کرتے ہیں کیونکہ آپ اس راشر کے لیے بنے ہیں اور یہ راشر آپ کا ہے آپ اس راشر کے ہیں تو آپ کے پاس جو اس طرح کی بچت آتی ہے وہ آپ ہندوستان کے ہی وکاس کے کام میں لگاتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اسی لائی سی نے ہندوستان کے وکاس کے کام میں ودیت کے چھتر میں دس ہزار کروڑ روپے کا نویش کیا ہے اور اسی طرح سے پانی کے چھتر میں مانے ہندوستان کے لوگوں کو پینے کا پانی اپلبد ہو اس کے لیے دس بارے ہزار کروڑ روپے کا پونجی نویش گرہ کے کام کے لیے ہاؤسنگ کے کام کے لیے میں کل ملا کر دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان کی ساماجک سیواؤں کو بڑھانے کے لیے لائی سی نے لگ بگ پچیس سے تیس ہزار کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ ابھی تک کیا مانے لوگوں کی کل جمع پونجی آپ کے پاس سوہ لاکھ کروڑ ہے اور وہی جو پونجی لوگ جمع کرتے ہیں اسی میں سے آپ نے اب تک لگ بگ تیس ہزار کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ کیا ہے جو دیش کے لوگوں کو سویدھائیں دینے کے لیے ہے ان کو بجلی کی سویدھائیں دینے کے لیے پانی کی سویدھائیں دینے کے لیے اس کا معنی یہ ہے کہ لائی سی جیسے ہی کمپنیاں یا جی آئی سی جیسی ہی کمپنیاں یا سرویس سیکٹر کی ہندوستانی کمپنیاں اسی دیش کے وقاس کے کام میں اپنا پیسہ لگاتی ہیں اور میں نے یہ بھی جانا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ جتنا منافع کماتے ہیں اس میں سے صرف پانچ پرتشت بھارت سرکار کو جاتا ہے پنچانوے پرتشت منافع آپ کے جو پالیسی دھارک ہے انہی میں بٹ جاتا ہے تو جو کمپنیاں پنچانوے پرتشت اپنے منافع کا پونجی دھارکوں میں بٹوارہ کرتی ہوں ایسی کمپنیوں کے چھتر میں اگر ودیشیوں کو گسایا جائے گا تو آپ سوچئے کہ کیا ہوگا اس دیش کا جو مجھے سب سے بڑی چنتہ ہوتی ہے کہ بیمہ کے چھتر میں اگر ودیشی کمپنیوں کو گسایا بھارت سرکار نے تو ہمارے دیش کی جنتہ کی یہ کھون پسینے کی کمائی کی جو پونجی ہے جس کو ہم ڈومیسٹک سیونگز کہتے ہیں یہ ڈومیسٹک سیونگز ہندوستان کے لوگوں کی جو آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے درباگے سے یہ ساری کی ساری ڈومیسٹک سیونگز اگر ودیشیوں کے ہاتھ میں چلی گئی تب ہندوستان کے وکاس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے جن دیشوں نے بھی سچا وکاس کیا ہے وہ اپنے دیش کی گھرے لو بچت کو دھیان میں رکھ کر کیا ہے آپ دنیا کے کسی بھی وکسد دیش کا ادھارن لیجئے جیسے چین کا ادھارن لیجئے چین نے آج تک پچاس سال میں جتنی بھی ترقی کی ہے اس ترقی میں سب سے بڑا یوگدان چین کے لوگوں کے گھرے لو بچت کا رہا ہے ڈومیسٹک سیونگز کا رہا ہے آج دنیا میں اگر کوئی ایک اور ایک دیش ایسا ہے جہاں پر ڈومیسٹک سیونگز سب سے زیادہ ہے تو اس کا نام ہے چین چین کا ایک سال کا جو سارا کا سارا جی ڈی پی ہوتا ہے جو گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا سارا کا سارا ان کا ویلی ہوتا ہے اس کا 36% وہاں سیونگز ہوتی ہیں تو چونکہ انہوں نے اپنے جو اتپادن ہو رہا ہے پورے راشتر میں چین کے وہاں کی اتپادن کے 36 تکا تک کے اس طرح تک انہوں نے گھرے لو بچت بنائی ہے اور اس بچت نے چین کا وکاس کرنے میں مہتپور بھومی کا نبھائی ہے تو ہم ہندوستانی لوگوں کو یہ بات گمبیرتا سے سمجھنی چاہیے کہ کل کو ہمیں بھی اگر سواولم بھی وکاس کرنا ہو سودیشی آدھارت وکاس کرنا ہو تو یہی گھرے لو بچت ہے جو ہمارے دیش کے کام میں آسکتی ہے کوئی ودیشی کمپنی ہمارا وکاس کرنے کے لیے نہیں آسکتی ہم ہماری پونجی سے ہی اپنے دیش کا وکاس کر سکتے ہیں آپ جان لیجئے دنیا بھر کا نیم ہے کہ آپ کا گھر بنانے کے لیے کوئی ودیشی نہیں آئے گا آپ کو اپنا گھر بنانا ہے تو اپنے ابکرم سے اپنی طاقت سے بنانا ہوگا یہ ودیشی کمپنیاں جو آئیں گی وہ بھارت کا وکاس کرنے کے لیے نہیں آئیں گی یہ ودیشی کمپنیاں آئیں گی وہ بھارت سے سمپتی لوٹ کر لے جانے کے لیے آئیں گی وہ بھارت کا وکاس کرنے نہیں آئیں گے وہ اپنا وکاس کرنے کے لیے اس دیش میں آئیں گے اور ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ بھیما کا چھیتر اتنا لاب دینے والا چھیتر ہے کہ بہت کم پونجی نویش پر اس میں اتنا بھینکر منافع ہو سکتا ہے آج ایل آئی سی کا کل منافع سال کا تیس پینتیس ہزار کروڑ روپے کے آس پاس ہے تو امریکن کمپنیوں کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پانچ کروڑ روپے کے پونجی نویش سے ایل آئی سی نام کی کمپنی ہندوستان میں چالیس سال کے اندر اگر تیس پینتیس ہزار کروڑ روپے کا کل منافع کما سکتی ہے کل آئیں اپنی دکھا سکتی ہے تو امریکن کمپنیاں اس شیطر میں اگر گز گئیں تو کتنے ہزار کروڑ روپے کا منافع ان کو ہو سکتا ہے اس درشتی سے امریکن اور یوروپین کمپنیاں ہندوستان میں گھسنا چاہتی ہیں اور دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ ہمارے ہی دیش کے نیتا ان کو اس کام میں مدد کر رہے ہیں اور ہندوستان میں گھسانے کے لیے راستہ بنانے جا رہے ہیں اور سنسد میں ایک ایسا ودیعک لینے جا رہے ہیں جو ودیعک کے آدھار پر ہندوستان میں ودیشی بیمہ کمپنیوں کے لیے راستہ کھلے گا اور ودیشی لوٹ کا ایک نیا ادھیا اس دیش میں اور بڑے پیمانے پر شروع ہو جائے گا اس لیے یہ گمبیر بات ہے ہم سب کو سوچنے کے لیے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آج ہم نے اگر پوری طاقت لگا کر اس طرح کی چیزوں کو نہیں روکا تو کل جانتے ہیں کیا ہوگا آج وہ بیمہ کے چھتر میں گھس رہے ہیں کل بینکوں کے چھتر میں گھسیں گے پھر سکشا کے چھتر میں گھسیں گے پھر سواست کے چھتر میں گھسیں گے پھر دکانداری کے چھتر میں بھی گھس جائیں گے پھر چھوٹی موٹی جتنی سیوہیں ہندوستان میں ہیں سب میں ودیشی گھس جائیں گے ایک طرف تو پونجی کے چھتر میں گھس چکے ہیں وہ شیئر بزار میں تو گھسی چکے ہیں ودیشی اب سیوہ کے چھتر میں گھسنے کی تیاری ہے وستووں کے چھتر میں سرکار ان کو گھسا ہی رہی ہے اور مجھے جو دکھ ہوتا ہے یہ باجانتے ہوئے کہ اگر یہ سارے کے سارے چھتر ودیشیوں کے ہاتھ میں ہی چلے جائیں گے تو ہم ہندوستانیوں کو پھر کیا کرنے کے لیے بچے گا یہ ہم سب کے لیے ایک گمبیر پرشن ہے اور یہ ہمارے استطت سے جڑا ہوا پرشن ہے یہ ہمارے ہندوستان کے استطت سے جڑا ہوا پرشن ہے راشترکی اسمتہ کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے راشترکی آرثک آزادی کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے راشنکی سمپروتہ کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے میں بہت بار ان نیتاؤں سے ملتا رہتا ہوں اور کبھی کبھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ جب کرسی پر نہیں ہوتے ہیں تب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کرسی پر بیٹھتے ہی آپ کی ہوا کیوں نکل جاتی ہے آپ یہ الٹے کام کرنا کیوں شروع کرتے ہیں تو اکثر یہ نیتا آپ مجھ کو کیا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں راجی بھائی آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پرانی سرکاروں نے بہت سارے سمجھوتے کر رکھے ہیں انیس سو چورانوے کی سرکار نے گیٹ کرار کا سمجھوتا کر دیا اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں وہی سمجھوتا ہندوستان میں آگے بڑھانا ہے اور میں پھر ان کو ایک سوال اور پوچھتا ہوں کہ اچھا اگر یہی بات ہے کہ پرانی سرکار نے ایک سمجھوتا کیا جس کا نام گیٹ کرار کا سمجھوتا یا ڈنکل پرستاؤ یا ڈبلو ٹیو کا ایگریمنٹ اور ہم مانتے ہیں کہ وہ گلت سمجھوتا تھا اور آپ بھی اسی گلت سمجھوتے کو آگے بڑھا رہے ہو تو آپ میں اور پرانی سرکار میں فرق کیا کیا ہم آپ کو اس لیے لے کر آئے تھے بوٹ دے کر کہ آپ بھی وہی گلتی کرنا جو پرانی سرکار کر رہی تھی پرانی سرکار نے اگر اندوستان کو کھڑے میں پھیکا تو آپ اس کو کھڑے سے نکال کے کھائی میں پھیکنا چاہتے ہو ہم ایک سرکار لاتے ہیں وہ گلتیاں کرتی ہے اس کو ہٹاتے ہیں دوسری سرکار لاتے ہیں اب دوسری سرکار بھی وہی گلتی کرے جو پرانی سرکار کرتی ہے تو یہ سرکار بدلنے کا ناٹک کیوں کرتے ہو تم سب مل کر ایک ہی خاندان کیوں نہیں بنا لیتے ہندوستان کے لوگوں کو کیوں بے وکوف بناتے ہو کہ ہم الگ خاندان کے ہیں ہم الگ خاندان کے ہیں ہمارا چناؤچن ہاتھ کا پنجا ہمارا چناؤچن کمل کا پھول یہ سب ایک کر دو جب پرانی سرکار کی نیتیوں کو ہی تمہیں چلانا ہے اور نئی سرکار کوئی نئی نیتی بنانا ہی نہیں چاہتی تو ہم تو مانتے ہیں کہ جنتا کے لیے تو یہ سب کھاندہ نیکی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور اگر آپ کی نیتیوں میں فرق نہیں ہے تو جب آپ ووٹ مانگنے جاتے ہو تو کیوں بولتے ہو فلانی پارٹی بیکار ہے میری پارٹی بہت اچھی ہے کہو کہ ہم سب پارٹی والے ایک ہی تھالی کے چکتے بٹھتے ہیں جو وہ کرتے ہیں وہ ہم کرنے والے ہیں اب آپ کی ہمت ہو تو ووٹ دیجئے ورنہ مت دیجئے اور اگر اس ایمانداری سے ووٹ مانگو گے تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک تو ہندوستان کی پچاس ٹکا جنتا ہی ووٹ دینے جاتی ہے پھر شاید پانچ ٹکا جنتا بھی ووٹ دینے نہیں جائے گی لیکن یہ ایسا نہیں کرتے یہ جب چناؤ لڑتے ہیں تو بڑے بڑے وائدے کرتے ہیں آپ سے اور بڑے بڑے سپنے دکھاتے ہیں آپ کو اور ایسے ایسے مددے اٹھاتے ہیں جن کا مجھ سے اور آپ سے کچھ لینا دینا نہیں پچھلا چناؤ ہوا اس میں مددہ اٹھایا استھرتا کا پچھلا چناؤ ہوا اس میں مددہ اٹھایا گوڈ گورننس کا میرے لیے گوڈ گورننس کا مطلب کیا میرے لیے گوڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ پرانی سرکار کی کی ہوئی گلتیوں کو نئی سرکار نہیں کرے گی وہی میرے لئے گوڈ گورننس ہے اگر پرانی سرکار نے ودیشی کمپنیوں کو بلا کر ہندوستان کے بازار کو کھولا ہندوستان کے تین لاکھ ادیوگ اس میں بند ہو گئے آٹھ کروڑ مزدور بیکار ہو گئے تو گوڈ گورننس کا مطلب کیا ہوگا کہ نئی سرکار آئے گی وہ تین لاکھ بند پڑے ہوئے ادیوگوں کو نیا کھلوائے گی اور آٹھ کروڑ جو بیکار ہوئے ہیں ان کو نیا کام دلوائے گی تب تو میں سمجھتا ہوں کہ گوڈ گورننس ہوئی اب نئی سرکار آکھر بولتی ہے کہ پرانی سرکار نے تو تین لاکھ ادیوگ بند کرائے تھے ہم چھ لاکھ اور کرائیں گے تو یہ گوڈ گورننس ہوا کہ بیٹ گورننس ہوا اور مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تیرے مہینے سرکار چلی اور گر گئی تو دنیا بھر میں استرطہ کا نعرہ لگا دیا اب تمہارے پاس استر میزورٹی آگئی تو تم تیرے مہینے کی سرکار نے جتنی ویدیشی کمپنیوں کو بلایا اس سے اور زیادہ آپ بلانا چاہتے ہو تو استرطہ کس کے لیے جنتہ کے لیے کہ تمہاری کرسی کے لیے تو استرطہ کا نعرہ یا گوڈ گورننس کا نعرہ جنتہ کے لیے نہیں ہے استرطہ کا نعرہ اور گوڈ گورننس کا نعرہ ان کی اپنی جو کریتیاں ہیں جو انہوں نے گلت نیتیاں بنا رکھی ہیں انہی کو لگاتا راگے پڑھانے کے لیے اس کا ارث بالکل صاف ہے اس کا ارث یہ صاف ہے کہ اب ہندوستان کی دو راجنیتک پارٹیوں سے تو آپ کوئی امید نہیں کر سکتے کہ وہ اس راشتر کے حط میں کچھ کریں گے انہوں نے تو گٹ جوڑ کر لیا ہے اور گٹ جوڑ ایسے وچتر طریقے سے کیا ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے فکی کا ایک سمیلن ہوا تھا دلی میں اس سمیلن میں ہمارے ماننی پردھان منتری گئے اور بھاشن دے کر آئے کہ میں ادھاری کرن کی گتی کو اور تیج کرنے والا ہوں دوسرے دن میں نے دیکھا کہ شریمتی سونیا گاندی بھی پہنچ گئی وہاں بھاشن دینے اور انہوں نے کہا کہ بھارت سرکار جب ادھاری کرن کی گتی کو تیج کرے گی تو ہم پورا سمرتھن سرکار کو دینے والے ہیں تو اس کا معنی اندر کھانے میں دونوں کی دوستی ہے باہر کھانے میں جھگڑا ہے آپ کو دکھانے کے لیے جھگڑا ہے مجھ کو دکھانے کے لیے جھگڑا ہے اندر ہی اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے سمجھوتا کر رکھا ہے کہ تم نے جتنا دیش بیچا اس سے زیادہ ہم بیچیں گے تم نے جتنی چیمپینشپ ماری ہے اس سے زیادہ ہم ماریں گے تم نے ہم کو سمرتھن دیا تھا ہم تم کو سمرتھن دیں گے اس طرح کے گٹ جوڑ کی راجنیت اب شروع ہوئی ہے اور مشکل یہ ہے کہ جب اس طرح کی راجنیت دیش میں چلتی ہے اور اس طرح کے ودیعک لانے جب شروع ہو جاتے ہیں سنسد میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک نیا طریقہ اور آیا ہے کہتے ہیں اس دیش میں پرجاتندر چلتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ بھینکر پیمانے پر چل رہی ہے اس دیش میں کیسی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے میں ویکتیغت روپ سے جانتا ہوں کہ کانگریس پارٹی میں ایسے کئی ایمپی ہیں جو بیمان چھتر کے نجی کرن کے پوری طرح سے ویروڈی ہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی میں ایسے کچھ ایمپی ہیں جو بیمان چھتر کے ودیشی کرن اور نجی کرن کے پوری طاقت کے ساتھ ویروڈی ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن کیا ہوگا میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو لوگ ویروڈی ہیں بیمان چھتر میں ودیشی کمپنیوں کو بلانے کے ان کو وپ جاری کیا جائے گا ایک طرف بل لائے جائے گا دوسری طرف پارٹیوں کی طرف سے وپ جاری کیا جائے گا اور وپ جاری کر کے سانسدوں کو یہ بتایا جائے گا کہ جو سرکار چاہتی ہے ویسا ووٹ ڈالو اگر تم نے سرکار کے کہنے پر ووٹ نہیں ڈالا تم کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا اور آج کل کے ایمپیز اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کو پارٹی چھوڑنا منجور نہیں ہے بھلے ہی دیش کھڑے میں چلا جائے کہ وہ باتچیت میں کئی بار مجھے کہتے ہیں میں کئی ایمپیز سے مل چکا ہوں دو سو پچاس سے زیادہ ایمپیز سے میں پچھلے تین ورشوں میں ملا ہوں اور میں نے ہر ایک سے یہ پوچھا کہ آپ کیا مانتے ہیں ویدیشی کمپنیوں کو زیادہ آنا چاہیے بیما کے چھتر میں آنا چاہیے بینکنگ میں آنا چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں آنا چاہیے تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ اچھا ایمانداری سے یہ بتانا یہ بل آئے گا تب تم کیا کرنے والے ہو تو انہوں نے کہا راجی بھائی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ویپ آئے گا اور جو ویپ کہے گا وہی ہمیں تو کرنا پڑے گا تو میں نے کہا آپ پھر ایمانداری سے یہ بتاؤ کہ جب آپ ووٹ مانگنے آتے ہو میرے پاس تو آپ بولتے ہو کہ ہم آپ کے پرتنیدی بنیں گے اس لیے آپ ہم کو ووٹ دیجئے تو آپ میرے پرتنیدی بن کر ووٹ لے کر سنسد میں جا کر بیٹھتے ہو اور کام پارٹی کا کرتے ہو پرتنیدی میرے بنے ہوئے ہو کام پارٹی کا کرتے ہو تو تم سے جیسا بے وکوفی والا ہے آدمی کون ہے مجھ سے ووٹ مانگا میں نے تم کو ووٹ دیا چھ سات لاکھ کی آبادی کا آپ ریپریزنٹیشن کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری وہ چھ لاکھ ووٹر کے پرتی ہے یا ایک پارٹی کے ادھیقش کے پرتی ہے آپ بتائیے اور اگر آپ ایمانداری سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرتی بدتہ پارٹی کے پرتی ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پرتنیدی ہیں آپ میرے پرتنیدی کہاں ہیں آپ تو پارٹی کے پرتنیدی ہیں اور دربا کے ہم سب کا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ایمپیز جب سنسد میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ان کو جتنی پگار ملتی ہے وہ جنتہ کے پرتنیدی کے روپ میں ملتی ہے ان کو جتنی سوویدھائیں ملتی ہیں وہ جنتہ کے پرتنیدی کے روپ میں ملتی ہیں ان کو جتنی اور دوسری طرح کی سیوائیں ملتی ہیں وہ جنتہ کے پرتنیدی کے روپ میں ملتی ہیں لیکن کام یہ جنتہ کے پرتنیدی کے روپ میں نہیں کرتے دربھا کے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب سانسد پارٹیوں کے بندھوا مزدور ہو گئے بانڈڈ لیور ہوتا ہے نا وہ مالک کی اکشا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ویسے ہی بانڈڈ لیور ہمارے یہ سب سانسد ہو گئے ایک طرف مانتے ہیں سدھانت روپ میں کہ آپ کی بات برابر ہے لیکن سانسد کے اندر جب اس کے ورد ووٹ ڈالنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری چھمتا کے باہر ہے کیونکہ پارٹی کا وپ جاری ہو گیا آپ جان لیجئے یہ پارٹیوں نے وپ جاری کرنے کی جو پرمپرہ بنائی ہے یہ ہندوستان کو ڈکٹیٹر شپ کی طرف لے جانے کی نشانی ہے ہندوستان کو ہٹلر شاہی کی طرف لے جانے کی نشانی ہے یہ ہٹلر شاہی یہی ہوتی ہے جہاں کوئی اپنے من کی بات نہیں کہہ سکتا ایک نیتا سوچتا ہے ایک عدیقش سوچتا ہے ایک آدمی سمجھتا کرتا ہے اور باقی سب کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم اس کو مانو اور اس کا پالن کرو ویسے ہٹلر شاہی کی طرف یہ دیش بڑھ رہا ہے جیسے جیسے ویدیشی پونجی نویش بڑھ رہا ہے جیسے جیسے ویدیشی کمپنیوں کا پرویش بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہندوستان اب ہٹلر شاہی کی طرف بڑھ رہا ہے پرجاتانترک دیش نہ رہ کر اب یہ ایک ڈکٹیٹرشپ والا دیش ہو گیا ہے اب ایسی پرستطی میں ہمارے سامنے چناؤتی ہے اور یہ ہمارے سامنے ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس لڑائی کو کیسے لڑیں تو میرا آپ سے ایک نویدن ہے کہ اس لڑائی کو لڑنے کے دو راستے ہمارے سامنے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہ لڑائی آپ کے اکیلے کی لڑائی نہیں ہے یہ پورے بھارت کی اسمیتہ کی لڑائی ہے کیونکہ میں ایسا مانتا ہوں کہ بیما کے چھتر میں سیوہ کے چھتر میں بیما کے چھتر میں بینکنگ کے چھتر میں اس سارے کے سارے چھتر میں ویدیشی پونجی کا آنا ہندوستان کی اسمیتہ کا چلا جانا یہ سیدھا سیدھا اس سے جڑا ہوا اور آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں ایک امریکن راجزو دھوا کرتے تھے ان کا نام تھا فرینک وزنر آج تو وہ چلے گا یہاں سے اب دوسرے ایک امریکن راجزو تھے ہیں لیکن فرینک وزنر نے 1994 کے سال میں ایک بڑی گمبیر بات کہی تھی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس ایک بات کو سن کر آپ کلپنا کریے کہ امریکہ کی یوجنہ کیا ہے فرینک وزنر نے 1994 کے سال میں دلی میں ایک سبھا میں یہ بولا کہ امریکہ کی پونجی نویش کرنے والی جو بیما کی کمپنیاں ہیں معنی امریکہ کے سروس سیکٹر کی جو کمپنیاں ہیں وہ جس دن بھارت میں گھس جائیں گی اس دن امریکن پونجی پتیوں کا سارا پربتو ہندوستان پر چھا جائے گا اور اس نے یہ بات بہت اس پشتتہ سے کہی کہ امریکن بیما کمپنیاں وہ چاہے لائی سی میں ہو لائف انشورنس میں ہو یا جرنل انشورنس میں ہو امریکہ کی بیما کمپنیاں امریکن پونجی واد کا اور امریکن سامراج واد کا جھنڈا اٹھانے والی کمپنیاں ہیں آپ جرہاں گوھر کریے فرینک وزنر کے شبدوں کو اس نے کہا کہ امریکہ کی بیما کمپنیاں امریکن سامراج واد کا جھنڈا لے کر چلنے والی کمپنیاں ہیں اور جس دیش میں امریکہ کی بیما کمپنیاں یا سیوہ چھیتر کی کمپنیاں جم جاتی ہیں انہی دیشوں میں امریکن سامراج واد کا جھنڈا گڑ جاتا اس کا معنی کیا ہو رہا ہے اب امریکن سامرہ جواد کا جھنڈا گالنے کے لیے ہندوستان کی جمین کو کھولا جا رہا ہے اس لیے یہ میں نے کہا آپ سے کہ یہ آپ کی اکیلے کی لڑائی نہیں ہے یہ سمپور بھارت کی اسمتہ کی لڑائی ہے ہماری آرثی کازادی کو بچانے کی لڑائی ہے ہماری راشتری سمپربتہ کو بچانے کی لڑائی ہے اور اگر یہ لڑائی ہندوستان کی اسمتہ کی لڑائی ہے تو یہ آپ کی اکیلے کی نہیں ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کی پرجاکی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چھیتر کو بچانے کے لیے پوری طاقت سے سنگرش کریں جن لوگوں نے ہمارے لائی سی یا جی آئی سی میں پونجی نبیش کیا ہے آپ کی پولیسیز گھریدی ہیں جن لوگوں نے ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ کیا ہے ایک طرح سے آپ کے سیکٹر میں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چھیتر کو بچانے کے لیے سنگرش کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں رڑنیتی دو طرح کی بنانی ہوگی ایک تو رڑنیتی یہ بنانی ہوگی کہ ویاپک سماج کے حصے کو کیسے اس آندولن میں جوڑا جائے ہم اکیلے اس آندولن کو نہیں لڑیں گے اگر آپ اکیلے لڑیں گے تو مشکل میں فسیں گے آپ کو باقی سب لوگوں کو ساتھ لے کر یہ آندولن میں چلنا ہوگا بیما کے چھیتر کے لوگوں کو شامل کرانا ہوگا بینکوں کے چھیتر کے لوگوں کو شامل کرانا ہوگا سکشہ چھیتر کے لوگوں کو اس میں شامل کرنا ہوگا ویاپار چھیتر کے لوگوں کو اس میں شامل کرنا ہوگا گریب کسان کو اس میں بلانا ہوگا گریب مزدور کو اس میں شامل کرانا ہوگا ہندوستان کے کروڑوں کروڑوں کے سماج کا پرتنیت تو اس آندولن میں اگر ہوگا تو نشت روپ سے ہم یہ کام کر سکیں گے اور میں اس خاطری کے ساتھ اس وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس کو جیتیں گے ایک دوسرا کام ہم اور کر سکتے ہیں اور وہ کام ہمارے آزادی بچاؤ آندولن نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اس پوری لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر لنے کے لیے تیار راجیو جی آپ آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ایک تو ہم اپنی طرف سے آپ کو وائدہ کرتے ہیں کہ پوری طرح سے کندے سے کندہ ملا کر اس لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ پوچھیں گے ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں آپ جو آندولن کر رہے ہیں اور مجھے جانکاری ہے اور بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے بیما چھتر کے کرمچاریوں نے ایک سواکشری مہم چلایا تھا ہستاکشر لینے کا مہم چلایا تھا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ ہستاکشر پورے ہندوستان سے اکٹھے ہو کر سنسد میں بھیجے گئے اس کے لیے میں آپ سب کو ابنندن دینا چاہتا ہوں جس طرح کا آپ نے ہستاکشر ابیان شروع کیا ویسا ہی ایک ہستاکشر ابیان ہم آزادی بچاؤ آندولن کی طرف سے چلا رہے ہیں آپ کا جو ہستاکشر ابیان تھا اس میں بیما کے چھتر کو بچانے کی بات کہی گئی ہے ہم لوگوں نے بھی اسی طرح کا ہستاکشر ابیان شروع کیا ہے اور سمپون ہندوستان کے سبی چھتروں کو بچانے کی بات ہم اس میں کر رہے ہیں ہندوستان کے پیتیس لاکھ لوگوں سے ہم سواکشری ابھی تک لے چکے ہیں پیسٹ لاکھ سے ہم اور لینے والے ہیں جس دن ہم کو پیسٹ لاکھ اور لوگوں کی سواکشری ملے گی ہستاکشر ملیں گے تو ایک کروڑ لوگوں کے ہستاکشر لے کر ہم بھی یہی کرنے والے ہیں جو آپ نے کیا آپ کے ڈیڑھ کروڑ ہستاکشر میں بھارت سرکار پر کافی دباؤ بنایا ہے اور سنسد کے اوپر بہت دباؤ بنایا ہے جس دن وہ ہستاکشر سوپے گئے تھے میں اس دن ڈلی میں تھا ٹرک میں بھر بھر کے جب وہ ہستاکشر سنسد کے گیٹ پر لے جا کر رکھے گئے شروع کر دیا کہ اب سودیشی والوں کی بات طاقت لے رہی ہے ان کی طاقت اب دیرے دیرے بڑھ رہی ہے تو اس ہستاکشر ابھیان نے ایک جوردار ابھیان چلایا اور دباؤ بنایا اب اسی دباؤ کو اور گہرا کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک کروڑ کا ہستاکشر لے کر ایک ابھیان شروع کیا ہے اور بہت جلدی ہم سرکار کو دیں گے ہماری بات بلکل دو ٹوک ہے سیدھی سیدھی ہے کہ یہ بھیما کے چھتر میں ہی نہیں پورے سیوہ کے چھتر میں جو نیزی کرن اور ویدیشی کرن کی بات ہے وستووں کے چھتر میں جو ویدیشی کرن نیزی کرن کی بات ہے وہ سب کی سب ایک ساتھ ہندوستان میں رد کی جانی چاہیے جن نیتیوں کو سنصد میں بنایا ہے پچھلے سات آٹھ ورشوں میں سنصد ان نیتیوں کو واپس لے یہ ہندوستان کے ایک کروڑ لوگوں کا جنادیش ہے ہم یہ بھاشا بولنے والے ہیں جو لوگ اپنا ہستاکشر دے رہے ہیں سواکشری دے رہے ہیں وہ سرکار کو جنادیش دے رہے ہیں کیونکہ ہم سرکار کے مالک ہیں سرکار ہماری نوکر ہے ہمارے دیئے گئے ووٹ پر سرکار بنتی ہے مانَنے ہم مالک ہیں سرکار نوکر ہے تو نوکر بنا مالک کی ανومتی کے کوئی کام نہیں کر سکتا اور اگر ایسا نوکر کوئی آ جائے جو مالک کی ανومتی کے بنا کام کرتا ہے تو کان پکڑ کے ایسے نوکر کو باہر نکال دیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں تو وہ ایک کروڑ لوگوں کے ہستاکشر لے کر ہم سنصد میں جائیں گے سرکار کو سمجھائیں گے سرکار نے ہماری بات سمجھی تو بہت اچھا نہیں سمجھی تو وہ ایک کروڑ لوگوں کا ہستاکشر لے کر ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور ایسے جتنے بھی ودیعک پارت ہوں گے ان کے خلاف اس نے لے کر آئیں گے آپ جانتے ہیں کہ بھارت سرکار کوئی سمویدھان ویروڈی سمجھوتا نہیں کر سکتی بھارت سرکار سمویدھان ویروڈی کانون بھی نہیں بنا سکتی درباگ سے سیوہ کے چھتر میں جو ودیشی کمپنیوں کو بلانے کے کانون ہیں یہ سب سمویدھان ویروڈی ہیں اور ہمارے راشت ویروڈی ہیں ہم سپریم کورٹ میں یہ صد کریں گے اور سپریم کورٹ کی مدد سے کہیں گے کہ سرکاروں کو آدیش دیا جائے کہ وہ ان کانونوں کو رد کرنے کے لیے کوئی بھومکہ اپنا ہے اگر سپریم کورٹ کو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے بہت اچھا لیکن اگر سپریم کورٹ کو بھی ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی تو ایک آخری ہتھیار ہمارے پاس بچے گا اور وہ ہوگا سمپون بگاوت کا اور پوری کی پوری کرانتی کا تب شاید اس دیش میں ویوستہ پریورتن کی بات کرنی پڑے گا اور اس کے لیے راستے کیا ہوں گے ایک طرف تو ہندوستان کے لوگوں میں جنمت بنانا ہوگا گاؤں گاؤں جانا ہوگا لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ یہ بیمہ کے چھتر میں ودیشیوں کے آنے سے کیا نقصان ہوگا بینکوں میں ودیشیوں کے آنے سے کیا نقصان ہوگا پونجی کے چھتر میں ودیشیوں کے آنے سے کیا نقصان ہوگا کروڑوں لوگوں کو یہ بات جب سمجھ میں آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ اس لڑائی میں جڑتے جائیں گے اور وہ کام پچھلے آٹھ ورشوں سے ہم بہت خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہیں آزادی بچاؤ ہندولن اور ہمارے ساتھ ایسے ستر سنگٹن ہیں دیش میں وہ گاؤں گاؤں جا رہے ہیں لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں اور جس دن کروڑوں کی سنکھیاں میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی تو کوئی سمجھوتا دنیا کا ٹکے گا نہیں کوئی وٹیو ہندوستان میں رہے گا نہیں کوئی آئی ایم ایف اور برڈ بینک کی نیتیاں اس دیش میں چلے گی نہیں کیونکہ میں ایسا مانتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی سمجھوتا ہو ہمیشہ irreversible نہیں ہوتا کوئی بھی سمجھوتا ہو وہ reversible ہوتا ہے کئی بار سمجھوتے ہوتے ہیں دنیا میں اور وہ رد کیے جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ 94 کے سال میں جو گیٹ قرار کا سمجھوتا ہو گیا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ رد ہی نہ ہو سکے میں آپ کو ابھی بول کر جا رہا ہوں کہ بہت زیادہ دن نہیں اگلے دو تین سال کے اندر یہ وٹیو ہی خلاص ہونے جا رہا ہے اور یہ وٹیو کے سارے سمجھوتے رد ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دنیا بھر کے دیشوں میں یہ ہنگامہ شروع ہو گیا ہے سی ایٹل کی میٹنگ کل سے شروع ہو رہی ہے اور اس سی ایٹل کی میٹنگ میں دنیا بھر کے پچاس ہزار سے زیادہ لوگ پہنچے ہیں وٹیو کا ویروت کرنے کے لیے ودیشی کمپنیوں کا ویروت کرنے کے لیے ایک باجو میں سرکاری پرتنیدی پہنچ رہے ہیں دوسرے باجو میں ہزاروں لوگ دنیا بھر کے پہنچ رہے ہیں اس میں آزادی بچاؤ اندولن کے پرتنیدی بھی جا رہے ہیں کل سی ایٹل یا آج رات کو روانہ ہو رہا ہے وہ دلی سے تو یہ دنیا بھر کے لوگوں میں اب یہ چرچہ شروع ہو گئی ہے مزدور کسان گریب آدمی جو بھکمری کا شکار ہے جس کو دو جون کھانے کو روٹی نہیں ملتی ہے سادھارن قسم کا ویقتی ہے وہ جان گیا ہے کہ ان ویدیشی کمپنیوں سے ان کا کوئی بھلا نہیں ہو سکتا اگر اس کا بھلا ہوگا تو اپنے دیش کے لوگوں کے دوارہ ہوگا اپنی پونجی کے دوارہ ہوگا اپنی ابکرم کے دوارہ ہوگا اپنی سنسکرتی اور سبتہ کے دوارہ ہوگا تو ایک باجو میں سرکاری لڑائی لڑنی ہے سرکار کے اس طرح پر دوسرے باجو میں جنتا کو موبیلائز کرنا ہے اور تیسرے باجو میں دنیا بھر کے لوگوں کو موبیلائز کرنا ہے جو ڈبلو ٹیو کے خلاف ہیں جو ورڈ بینک کے خلاف ہیں جو آئی ایم ایف کے خلاف ہیں تین اسطر کی لڑائی یہ لڑنی ہے اور اس لڑائی میں ہم سب ایک ساتھ مل کر اگر لگیں گے کندے سے کندہ ملا کر تو جرور یہ لڑائی میں ہم جیتیں گے اور کامیاب ہوں گے میں آپ سے ایک آخری نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی لڑائی لڑتے ہیں تو سنکلپ کرتے ہیں دنہ سنکلپ کے دنیا میں کوئی لڑائی جیتی نہیں جاتی ادھورے سنکلپوں سے لڑی گئی کوئی بھی لڑائی دنیا میں کبھی سفل نہیں ہوئی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے سنکلپوں سے جب لوگوں نے کام شروع کیے ہیں تو بڑے بڑے کام اس میں ہو گئے ہیں اندوستان میں دنیا بھر کے اتحاس کا اگر آپ عدیان کریں اور آپ پائیں گے کہ جن جن دیشوں میں کرانتیاں ہوئی ہیں وہ سنکلپ لینے والے لوگوں کے کمکمنٹ کے قارن ہوئی ہیں اگر ہم بھی ایسا کوئی سنکلپ کریں گے اپنے راشٹر کے لیے اپنے لیے اپنے سبتہ کے لیے اپنے سماج کے لیے اپنے لوگوں کے لیے تو جرور ہم اس سنکلپ کو دھارڑ کر کے اس لڑائی کو جیت سکتے ہیں تو میں آپ سے ایک نویدن کرنے آیا کہ یہ لڑائی امریکن پونجی واد کے خلاف ہے یہ لڑائی امریکن سامرہ جواد کے خلاف ہے یہ لڑائی یوروپین پونجی واد اور یوروپین سامرہ جواد کے خلاف ہے یہ لڑائی ودیشی کمپنیوں کے سامرہ جواد کے خلاف ہے تو اس لڑائی میں اگر ہم سب لوگ ایمانداری سے شامل ہوتے ہیں تو میرا نویدن ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی اپنے ویکتیگت جیون میں ایسا کام نہ کریں جس سے امریکن پونجی بات مجبوط ہو امریکن سامرہ جواد مجبوط ہو یوروپین پونجی بات مجبوط ہو یوروپین سامرہ جواد مجبوط ہو تو آپ پوچھیں گے راجی بھائی اس کے لیے کیا کریں جو امریکن کمپنیاں بھارت میں گھسنا چاہتی ہیں یا گھس چکی ہیں اور ہندوستان کی لوٹ کر رہی ہیں ان سب امریکن اور یوروپین کمپنیوں کا پوری طاقت سے بہشکار کرنا ہوگا گاؤں گاؤں کے لوگوں کو اس کے بہشکار کے لیے تیار کرانا ہوگا تو آپ پوچھیں گے وہ کیا کریں میرا آپ سے نویدن ہے کہ یہ لڑائی آگ سے اگر شروع مانتے ہیں آپ تو آج سے امریکن کمپنیوں کا سامان خریدنا بن کریے یوروپین کمپنیوں کا سامان خریدنا بن کریے اور آپ ایسا سنکل کریے کہ اپنے جیون میں کبھی بھی پیپسی کولا پییں گے نہیں کوکا کولا پییں گے نہیں تھمسپ پییں گے نہیں لیمکا سٹرا میرنڈا مینگو فروٹی پییں گے نہیں کالگیٹ جیسی کمپنیوں کا سامان استعمال کریں گے نہیں ہندوستان لیور پروکٹر ان گیمبل جیسی کمپنیوں کا سامان خریدیں گے نہیں ان ساری ویدیشی کمپنیوں کا اگر ہم بہشکار کریں گے تو سارے دیش میں بہشکار کا ایک آندولن بنے گا اور جانتے ہیں وہ کس دن آپ کے کام آئے گا اگر آج آپ نے ویدیشی اور امریکن وستووں کا بہشکار کرایا اور ہندوستان کی جنتہ اس بہشکار کے آندولن نے شامل ہوئی تو کل جب امریکن بیما کمپنیاں بھارت میں آئیں گی تو ان امریکن بیما کمپنیوں کا بہشکار کرانے کے لیے ہمیں پوری طاقت کے ساتھ جنتہ کے پاس جانے کا عدکار ہوگا ایک ساتھ یہ بہشکار کا آندولن پورے دیش میں چلے گا تو جرور ہم اس میں سفل ہوں گے یہ لڑائی کا آخری حصہ ہوگا میں آپ سے یہی نویدن کرنے آیا تھا اور نویدن کے ساتھ ساتھ ایک ونمبرتہ کے ساتھ انمان آگرہ کرنے آیا کہ آپ نے یہ لڑائی اگر شروع کی ہے تو اس کو جاری رکھیے کسی بھی قدم پر اس لڑائی کو کمزور مت ہونے دیجئے جتنا بن سکے آپ اپنی طاقت اور چھمتہ سے اس کو لڑیے دوسرے لوگوں کی طاقت اور چھمتہ آپ کے ساتھ اس لڑائی میں شامل ہو اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا اور ہمارے آندولن کی طرف سے آپ یا آپ کے آندولن کی طرف سے ہم ہم سب ایک ہی پریوار کے لوگ ہیں ہم سب ایک ہی سماج کے لوگ ہیں ایک ہی طرح سے اس راشتر کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے لوگ ہیں تو ہم سب ایک پریوار کے لوگ مل کر ایک ساتھ آگے بڑھیں گے تو جرور قدم ہمارے سفلتہ کی طرف بڑھیں گے ہم لڑیں گے اور اس لڑائی کو جیتیں گے اس سنکل کے ساتھ آپ کا بہت آبھار بہت دھنیبا ہم سب ہم سب ہم سب ہم سب کمگار ایک تا